تی ٹی پی کو پالنے سے بڑی پاکستان کی پریشانی اب افغانستان کے کہر سے کوئی نہیں بچ سکتا سب تک کیجئے افغانستان کی نیند ہی نہیں چھینے گا بلکہ آرمی چیپ آسیم مونیر دان منتری سہباج شریف اور راسترپتی آسف علی جرداری کو کھون کے آنسو رولانے والا ہے بیٹے دو سے تین سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے رشتے کافی بگڑ گئے ہیں 20 سال کے یود کے بعد 2021 میں امریکہ اور ناٹو سینکو کی واپسی ہو گئے اس بیچ افغان تالیبان نے افغانستان میں ستہ پر قبضہ کر لیا پاکستان بار بار یہ آروم لگاتا رہا کہ افغانستان میں تالیبانی ستہ ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہی ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے لیکن اس کی سچائی کیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اسے پہلے جرا پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ کے دوران پاکستان کے اس آروم کو بھی سمجھنا ضروری ہے جس میں پاکستان ٹی ٹی پی کو اکسانے کے لیے بھارت پر آروم لگا رہا ہے پاکستان میں پتہ ہلے اور ہندوستان کا نام نہ آئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب آپ کو پاکستان کی اس سچائی سے روبرو کر آ رہے ہیں جسے دیکھ کر پاکستان میں ہر آروم کی کلائی کھل جاتی ہے چاہے وہ آروم ٹی ٹی پی آتنکیوں پر لگائے جا رہے ہو یا اگر ہندوستان پر دراصل یہ شخص پاک آدمی میں ہے اس سکش کو آدیش ملا کی پاکستانی بچوں کے موت کے گھاٹ اتار دو تاکہ اس کا الزام ٹی ٹی پی کے آتنکیوں پر لگایا جا سکے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کو پالنے والے پاک آرمی کی پول کھولنا اور سچ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے دراصل پاکستان میں اس وقت ہر شخص خوب کے سائے میں جی رہا ہے گھر سے اگر کوئی بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کی ماں تب تک اس در کے سائے میں رہیتی ہے کہ اس کا بچہ سرکشت لوٹے گا کی نہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ تناو کو بڑھنے میں ایک وجہ افغان شرنارتی کا مددہ بھی ہے دراصل 2023 میں پاکستان نے ویت دستاویجوں کے بنا دیش میں رہنے والے افغانوں کو باہر نکاو دیا تھا پاکستان میں لمبے سمیسے لگبک 17 لاکھ افغان ناغرک رہ رہے تھے ان میں سے ادھیکانش 1989-1989 کے دوران افغانستان پر سیویت نینترن کے دوران بھاگ کر آئے تھے وہیں جب تالیبان نے ستہ پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد قریب پانچ لاکھ سے ادھیک لوگ افغانستان سے بھاگ گئے پاکستان نے اب تک لگبک پانچ لاکھ افغانیوں کو دیش سے باہر نکال دیا ہے پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ویسے تو اگست 2021 میں افغانستان نے تالیبان کے ستہ میں آنے کے بعد سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ تناو پڑھنے لگا تھا لیکن آپ دونوں ملک جنگ کی کغار پر پہنچتے نجار آ رہے ہیں جو ایشیای پریائی دیپ میں ایک بڑے جنگ کی آہت ہے تو یہ تھی ہماری آج کی خاص ریپورٹ پھر میں تنو شرم آپ سے اپدا لیتی ہو پھر ملتی ہوئے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں اور آپ اپنے بیچار میں کومنٹ بوکس میں لکھ کر بھیجنا نہ بھولیں اسے کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں نوشکا